مرزا ساحل بیک میرے نام ہے سمیتہ کوشک MCD چناؤ کے لئے کتنے تیار ہیں آپ میں MCD چناؤ کو لے کر پون روپ سے تیار ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جیت ہماری ہی ہوگی MCD چناؤ اگر آپ جیتتے ہیں تو جنتہ کی کیسے سیوا کریں گے دیکھئے بلکل ہم لوگ ابھی سے نہیں ہم امبیشہ سے ہی جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں اور اس بار ہی ہماری پارٹی نے بلکل ایک کارے کرتا کو ٹکٹ دیا ہے جو کی ہمیشہ ہی میں جنتہ کے بیچ میں رہتی ہوں چاہے کسی بھی طرح کی کوئی سمسیاں ہوتی ہیں تو ہمارے شیطرے ویدائے کادنی ویجندر گپتا جی کے مادھیم سے ہم ان سمسیاں کو ٹھیک کرنے کا سلجھانے کا پریاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان تک ہم پہنچ پائیں تو اسی پرکار آگے بھی ہم لوگ سیوا کرتے رہیں گے آم آدمی پارٹی دوارہ لگتار آروپ لگائے جاتے ہیں کوڑے کے پہاڑ کو لے کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ آم آدمی پارٹی کے بارے میں تو میں کیا کہوں ایکچولی وہ بلکل بخلا گئے ہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کی ہم کیا بولیں ان کے اپنے لوگ اتنے گھوٹالوں میں ویست ہیں ان کے اپنے لوگ جیل میں بند ہیں ان کے بارے میں سوچنے کا ان کو ٹائم نہیں ہے اور یہ جو بے بنیاد باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جب ہماری ایم سی ڈی نے اتنا کام کر دیا یہ کوڑے کو لے کر ہم لوگ انہیں گھر گھر یہ گھوشنائیں کروا دی ہیں گیلا کچھرا سوکھا کچھرا ہم لوگ لوگوں سے الگ الگ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو دلی میں یاد آ رہا ہے کہ کوڑے کا ڈھیر یہ لوگ پولوشن پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں یمنا جی میلی ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے ہیں ان کو یہ کوڑے کے ڈھیر میں کہاں سے اچانک سے انٹرسٹ ہو گیا تو یہ بیکار کی راجنی تھی اور بیکار وہ کھلائی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کچھ اس کا کوئی اوچیت نہیں ہے MCD چناؤ جیتنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام کون سا ہوگا MCD چناؤ جیتنے کے بعد میرا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کیونکہ پچھلے سال جیسے کہ میں پہلے بھی بول رہی ہوں کہ کیجریوال سرکار جی نے MCD کے ساتھ بہت ہی سوتیلا ویہوار کیا ہے انہوں نے بلکل MCD کو کو کوئی فنڈ نہیں دیا ہے تو MCD چناؤ جیتنے کے بعد مجھے بہت اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کے بیچ میں جانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کس پرکار ہم اور اپنے شیطر کو اچھا کر سکتے کیونکہ یہ میرا سو بھاگ یہ ہے کہ جب مجھے یہ سیوا کرنے کا موقع ملا ہے تو ہماری MCD اب ہمارے کیندر سرکار کے ہاتھوں میں ہے جن کا نعرہ ہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس تو وکاس کارے اب شیطر میں پورے ہوں گے چاہے سڑکے بننے کا ہو یا صفائی کا مدہ ہو کچھ بھی ہو تو اب اس میں کوئی ارچنے دلی سرکار کے آگے ہمیں ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب وکاس کارے definitely ہوں گے جیسے کی یہ مہلا سیٹ ہے تو گھر کے ساتھ ساتھ آپ پورے وارڈ کو کیسے سمالیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا پورا جیون سیوم سیوی ہونے کے ناتے ہی بیتا ہے اور یہ جو پورا وارڈ ہے یہی میرا پریوار ہے اور یہی میری فیملی ہے تو میں اپنا جو بھی کروں گی بیسٹ اپنے وارڈ کے لیے کروں گی اور یہی میرا پریوار ہے انسان اپنے پریوار کے لیے تو سب سے پہلے سوچتا ہی ہے چناؤ پرچار میں کون کون جھنے والا ہے آپ کے ساتھ اور کیا طریقہ ہوگا آپ کا پرچار کا دیکھیں جیسے کی سبھی کو پتائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن کی پارٹی ہے تو کارے کرتاؤں کا مجھے بھرپور سہیوگ ملے اور اس بات سے سبھی بہت خوش ہیں کہ اس بار ہی سنگٹھن نے ایک مہیلا کارے کرتا کو ٹکٹ دیا ہے کیونکہ اس سے پور میں جلے میں مہیلا مورچہ کی ادھیکش رہی ہوں ورطمان میں بھی میں جلے کی منتریوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ زمینی کارے کرتا ہوں زمین سے اٹھ کر ہی یہاں تک پہنچی ہوں تو سنگٹھن پورا ساتھ ایک جھوٹ ہو کے کام کر رہا ہے آگے بھی جو ہمارے سنگٹھن جس کو یہاں پہ بھیجیں گے تو اس کے ساب سے سنگٹھن ہی سب کچھ تیہ کرتے ہیں ہم ایک سنگٹھن کے ہی سپائی ہیں تو اسی کے روپ میں کارے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ سیوہ کا کارے کیا ہے اور ہمارے شیطر میں تو ہم نے اتنا کام کیا ہے جب دیورنگ دا کورونا کال شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ پروپر لوگ ڈاؤن کتنے دن کا تھا لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دو سو باون دن لگاتار ہم لوگوں نے جنتہ کے بیچ میں جا کے جب لوگ ڈرے بیٹھے تھے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے کہ کئی ہمیں کچھ ہو نہ جائے اور میں سچ میں بہت سمویدنا بھی پرکٹ آپ کے سامنے کرتی ہوں کیونکہ اس دوران ہمارے بہت سارے کارے کرتا سیوہ کرتے کرتے جنہوں نے اپنے شہید ہوئے ہیں تو ان کو ونمر شنطانجلی بھی آپ کے چینل کے ماجم سے دے رہی ہوں تو ہم بھی اس سمیں بھی ہم جنتہ کے بیچ میں تھے لوگوں سے جڑے ہوئے تھے تو میں کسی کو چنوٹی نہیں مان رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ سیوہ کا کارے کر رہے ہیں اور ہم سفل ہوں گی وپکش لگاتار بڑے بڑے آروپ لگاتا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ وپکش کو تو آروپ لگانے کا مطلب کوئی وہی نہیں ہونا چاہی وپکش تو سارے عام جھوٹ بول رہے ہیں وپکش کے پاس آروپ لگانے کے لیے ہے کیا کس بات کا آروپ لگا رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا وہ کبھی نکلے ہیں سیوہ کے لیے آپ پوچھیں کسی وپکش کی ویکتی سے کیا انہوں نے کورونا کال میں کسی کہیں دکھے ہیں وہ انہوں نے آ کر پوچھا کسی کے گھر میں کیا آپ کے گھر میں کیا سمسیہ ہے آپ اس کو کیسے سل جائیں گے مجھے تو کوئی وپکش اور سب سے بڑی بات ہمارے اگر میں شیطر کی بھی بات کروں تو وپکش نے کیا کیا ہے جو مہیلہ سشکتی کرن کی بات آج ہم لوگ کرتے ہیں مہیلہ سشکتی کرن کے نام پر انہوں نے کیا کیا ہے ایک بیوی کو اٹھا کے انہوں نے ٹکٹ دے دیا کیا ان کی پارٹی میں مہیلہ کارے کرتا نہیں ہے ایک ایسی بہنیں ہیں جو دن رات پارٹی کو دے رہی ہیں اپنا گھر بھی دیکھتے ہیں اپنے کسی بھی مہیلہ کے لیے باہر نکل کر کام کرنا پارٹی کا جھنڈا اٹھانا اپنے بچے ہیں پریوار ہیں اس کے باوجود وہ بہنیں باہر آ کر کام کرتی ہیں تو لیکن نہیں ان کو نہیں دیکھا ان کی اندیکھی کی گئی انہوں نے ایک نیتا کی بیوی کو اٹھا کر ٹکٹ دے دیا وہ کیا کام کریں گی کیا انہیں پتا ہے کیا کیسے شیطر کی سمسیہیں ہیں اس کا مطلب she is dependent اپنے husband جیسے ان کے husband چلائیں گے she is like a puppet تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کارے کرتا کی کیا value ہے تو بپکش کچھ بھی نہیں ہے جنتہ کے بیچ جا کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے جنتہ کا بلکل مجھے بھرپور سمرتن مل رہا ہے کیونکہ as i said you before کہ اس بار ہی کارے کرتا کو ٹکٹ ملی ہے تو they are very excited کہ ہمارے بیچ کی بچی ہے جو بچپن سے ہمارے پاس رہی ہے اور بچپن سے ہی سیوہ کاریوں میں لگی ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ اتصائیت ہے کہ سچ میں آج دیش کی سب سے بڑی پارٹی نیشنل پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمارے بیچ کی زمینی کارے کرتا کو ٹکٹ دیا ہے تو اب لوگوں کے من میں اور اتصائے کہ ہاں کام کرنے کی value ہے کیول راجنیتی باتیں ہوای نہیں ہوتی ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ راجنیتی میں اس کو ستھان ہے اس کو ستھان ہے لیکن نہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں جو سچے دل سے کارے کرتے ہیں تو کارے کرتا کا ستھان ہے ہمارے ساتھ تھے روحنی ڈی وارڈ نمبر چونون کے پرتیاسی ہم نے ان سے جانا کہ کیسے وہ چناؤ جیتنے کے بعد جنتہ کی سمسین دور کریں گے اور اور جنتہ کے بیچ جا کر ان کی کیسی چھبی ہے کیسا ریاکسن مل رہا ہے سارا کچھ ہم نے جانا کیمرامین ویویک کے ساتھ میں مرزا ساحل بیک نیوز پارٹی فور ٹلی